اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جمرات کی صبح ہے اور آپ سب کو صبح بخیر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں مجھے سننے کے لیے مختلف قسم کے کمنٹس جو کمنٹس ایکشن میں ہوتے ہیں اس کو پڑھتا رہتا ہوں بہت شکریہ آپ سب کا حافظہ وزائی کا گزتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہمارے پاس تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں حزباللہ کی جانب سے ایک اور بڑا سرپرائز دیا گیا ہے یہ سرپرائز کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جبکہ بہرین نے اپنے ہی سیاستدان کو کس کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا وہ ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہیں جبکہ یمن نے ایک کڑا جواب دیا ہے یہ جواب کیا ہے دس ممالک کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیٹیل سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس صورتحال یہ ہے کہ حزباللہ کی جانب سے جس طرح میں نے کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ اسرائیل نے کی جو فوج ہے اس نے کیابنٹ کو کہا ہے کہ زمینی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے مسائل ہیں ہمارے سامنے کیونکہ کئی محاص پر اسرائیل کی فوج کو زمینی جنگ میں پسپائی کا سامنہ ہے دو ہزار چھے میں جس طرح مات کھانی پڑی تھی اور جس طرح اپنی اپنی یونیفارم چھوڑ کے اسرائیلی فوج اسرائیل کی طرف بھاگ نکلے تھے تو ان کو وہ والی پکچر آج بھی یاد ہے اب معاملہ کیا ہوا ہے حزباللہ کی جانب سے یفتہ کے علاقے میں اسرائیل پر آٹلی کے ذریعے بھاری بمباری کی گئی ہے یعنی توپ سے ٹینکوں سے گولہ بارود استعمال کیا گیا ہے یہ پیغام کیوں کی دیا گیا ہے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ واہ آپ نے جو حکم کیا ہے آپ کی کیابنٹ نے تو ہم زمینی جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں آو میدان میں آو میدان میں دیکھتے ہیں کہ کون ہارتا ہے کون جیتا ہے تو یہ والی کا روائی جان بوچ کے یہ کی ہے حزباللہ نے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھاری وجانی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا اسی طرح مصری میڈیا کی رپورٹ میں یمنی فورسز کے طرف سے داغے گئے دو میزائل سچر الہمر میں دو بحری جہاز جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے ریڈ سی کی بات ہو رہی تھی ریڈ سی کا جو مقام ہے بحر المندب کی بات میں کرتا ہوں المندب جو باب ہے باب المندب بحر الہمر جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے یہ راستہ بلکل اسرائیل کے ٹرانسپورٹ کے لئے استعمال ہوتا تھا اور وہاں پہ تمام تر ایکسپورٹ اور پورٹ کا سسٹم چل رہا تھا لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے دس ممالک جو ہیں وہ میدان میں آ اور انہیں کہا کہ یمنیوں کو ہم وہاں سے بگا کر یہ راستہ اسرائیل کے لئے ہموار کر دیں گے جس میں بہرین بھی ہے اور بہرین فرنٹ مین ہے جس طرح پاکستان میں نواز شریف صاحب عمران خان زرداری کے فرنٹ مین ہوتے ہیں یہ سعودی عرب کا فرنٹ ممالک ہے جو کام کرتا ہے سعودی عرب کے کنے اور سعودی عرب امریکہ کہنے پر یہ سارا کچھ کرتا ہے تو بہرین کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک سینئر سیاستدان ہے ابراہیم شریف ابراہیم شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہرین کو نہیں شامل ہونا چاہیے یمن کے خلاف تو اس ٹویٹ کے بعد اس کو گرفتار کر لیا ہے یمن کے انتظامیاں نے لیکن یمن نے کہا ہے کہ بھئی صاحب ہم ہار ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور آپ دس نہیں بلکہ بیس بنا دے ایک ایک کو تارگٹ کریں گے تو یمن نے بھی یہ قرارہ جواب دیا ہے دس ممالکوں کے آپ کریں اور ہم بھی تیار ہیں یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد المالک نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ہی لمحے سے دشمن کی جاریت میں شریک ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے سیونی دشمن فلسطین میں بچوں اور عورتوں کو امریکی ہاتھیاروں سمیت قتل کرتا ہے امریکہ ہم کو اپنا برائراز دشمن سمجھتے ہیں ہم کسی سمندری اتحاد سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اٹیک کر دیا اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور چیز یمن کے حملوں کے پیش نظر اسرائیل کے پورٹس پر دو ہفتوں سے کوئی ایک سنگل کارگو شپ نہیں گزری خوف ہے میں پہلے بھی گارز کر چکا ہوں تمام تر ڈینڈیل میرے وی لوگ میں ہیں اگر بہت سرے لوگ جو نہیں آئے ہیں اس وی لوگ کیوں سیریز میں وہ جا سکتے ہیں اراقی مضامتکاروں کی جانب سے امریکی بیعث کو سیریا میں نشانہ بنایا گیا جو این الاسد کے مقام پر موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی بھاری جانی مالی نقصان ہوا ہے غزہ کے جوالیہ شہر پر اسرائیل کے مکمل قبضے کے خلاف ہماس نے آج بڑی کارروائی کا آغاز کر کے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا مکمل قبضے کا دعویہ بلکل سرسر جھوٹ ہے اسرائیل نے دعویہ کیا تھا کہ یہ شہر ہم قبضہ کر چکے ہیں اسرائیل کی کارروائیوں کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رفا شہر غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بھاری بمباری کی گئی ہے شجائعہ مشرقی غزہ میں چھپن گھروں کو بارودی مواد سے تباہ برباد کر دیا گیا ہے غزہ کے ایک شہر کی ویڈیو جاری کی گئے جو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے یہ امارت زمین بوس اور لوگ یا شہید ہو گئے یا حیرت کر گئے ہیں امارتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک امارت کو تارگٹ کیا اور پورا کا پورا شہر کھنڈر کی تصویر پیش کر رہا ہے کوئیتی ہسپتال رفا پر اسرائیلی فوج نے اس وقت حاملہ کیا جب الجزیرہ کی ٹیم اس علاقے میں معمولات زندگی پر کورج میں مصروف تھی غزہ کی ٹیلیک کام کمپنی کے مطابق انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے اسرائیلی تیاروں نے آج صدرن لبنان کے علاقوں پر باری بمباری کی ہے جبکہ غزہ کے وضاعت سہت نے بتایا ہے کہ سات اکتوبر سے جاری سیونی جاریت میں شہیدوں کی تعداد انیس ہزار چھ سو ستہ سٹھ ہو گئی ہے گزتہ چھتیس گھنٹوں کے دوران ایک سو ستتر لوگ شہید ہو چکے ہیں جبکہ بہت سارے شہیدوں کی لاشیں اب بھی مل بے تلے دبی ہوئی ہیں یونیسیف کے مطابق غزہ میں حال ہی میں بھے گر ہونے والے بچوں کو روزانہ صرف ڈیٹھ لیٹر یا دو لیٹر پانی تک رسائی حاصل ہے جو زندہ رہنے کی کم از کم ضروریات سے کافی کم ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی 99% بنتا ہے پانی کا وہ حصہ جس سے وہ محروم ہے اسرائیلی صافی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کو غزہ میں ایک میلین فلسطینیوں کو شروع سے قتل کر دینا چاہیے تھا چاہے ان کا تعلق مضامت سے ہو یا نہ ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی وحشیت کا ان کی درندگی کا دنیا کا جو ردعمل ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے ملیشہ نے چونکہ ملیشہ میں میں رہا ہوں ملیشہ کی جو عوام ہے حالانکہ وہ تھوڑی بہت سست ہے کیونکہ میں نے وہاں کافی عرصہ ملیشہ کولمپور میں گزارا ہے لیکن ملیشن عوام جو سوچتی ہے ان کے حکمران بھی وہاں پہ سوچتے ہیں انور ابراہیم انور ابراہیم جب میں وہاں پہ تھا تو ان پر قدغنے تھی جیل میں ان کو ڈالا گیا تھا لیکن اب یہ وزیراسوں میں ہے وہاں پہ اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہا ہے کہ جو آٹھ بڑی بندرگاہ ہیں وہاں پہ اسرائیلی جہاز مکمل طور پر ان کی انٹری بند ہے ملیشہ میں بڑی سرمایہ کاری اسرائیل کی اور لیکن اب جہازوں کو وہاں بند دیئے سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے بڑا خوبصورت ملک ہے اگر آپ ملیشہ میں گئے نہیں ہیں تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستانی ہم منصب صدر عارف علوی سے ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے دونوں نے غزہ پر جاری جاریت جو ہے اس کی مضمت بھی کی ہے اور ایک ساتھ چلنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے نیویارک میں مظاہری نئے اسرائیل کی جاریت کے نتیجے میں شہید ہونے والے ستنوے صافیوں کے لیے شم روشن کی گرفتاریوں کے باوجود برلن میں غزہ کے حق میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے دوسرے جنب امریکی کانگرس کے اندر شہید نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اپنوں کو بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ